موسیقی موسیقی افسولہ تیانوں کی خریداری کے حوالے سے آج کی سب سے اہم خبر ہے افسولہ تیانوں کی خریداری امریکہ نے پاکستان کی امداد روک لی چوہتر کروڑ بیس لاکھ ڈالر کے فوجی فنز بھی نہ دینے کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی خواہش پر کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا مخالفین پینترہ بدل گئی یہ کہنا ہے میاں نواز شریف کا کھوکلے ناروں کی سیاست کی جا رہی ہے حکومت نے تین سال میں ریکارڈ منصوبوں کا افتتاح کیا سوات میں خواتین جرگے کی بانی تبس و مدنان نے نیلسن منڈیلا سے اوارڈ حاصل کر لیا خواتین کے حوالے سے یہ ایک بہرحال اچھی خبر ہے خوشائن بھی ہے نسار کی شہباز شریف سے ملاقات ملکی صورتحال سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال نیب سیاست دانوں سابق جرنیلوں بیوروکریٹس کے خلاف ایک سو تیہتر کرپشن کیسز میں مصروف ہے چھے بند ہیں اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے اور بھی بہت سی عام خبریں ہیں انہیں بھی ہم پروگرم میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے اور آج میں ساتھ پروگرم میں شریک گفتگو ہوں گے دلاور چادری صاحب دلاور چادری صاحب نے آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور گفتگو کا آغاز ایس سولہ تیہانوں کے خریداری کے حوالے سے کریں گے امریکہ امداد روک دیتا ہے پاکستان کی جب اسے لگتا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح ہوتا ہے اور انہوں نے جس طرح ہمیں ڈسٹرب رکھا ہے وار آن ٹیرر پہ بھی تو یہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے کہ پندرہ سولہ سال میں جتنی سیکریفائزز ہم نے کی ہیں ہمارے عام شہری جتنے شہید ہوئے ہماری بہادر مسئلہ فواج نے جس طرح سیکریفائز کیا ہے تو اگر اس طرح ہم دلیری سے ہم اور ہماری فواج مل کے اس کا مقابلہ نہ کرتے تو بہت سارے اور مسائل پیش آتے ہیں انہوں نے اس طرح ہمیں مدب سپورٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا لیکن ایک بات اور بھی عرفانہ جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک پرائیم نیسٹر پہ بات آتی ہے پنامہ لیکس کے حوالے سے اور پوری کی پوری ان کی ٹیم جو ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے لگ پڑتی ہے ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں حکومتی ٹیم کے وزیر دفاع کیا وزیر خارجہ کیا وزیر ریلوے کیا ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق آواز اٹھاتا ہے سرکاری ادارے کیا تو جب آٹھ ایف سولہ تیارے دینے کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت انڈینز جو ہیں وہ متحرک ہو گئے آپ کو یاد ہوگا امریکن سفیر کو بقاعدہ طلب کیا گیا طلب کر کے اس سے اتجاج کیا گیا نئی دلی میں اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں وہ بزاہتیں دیتے رہے کہ بھی پاکستان بار اون ٹیرر میں اس وقت لڑ رہا ہے بڑی جا فشانی سے اس کی مسلح فات جو ہیں وہ مقابلہ کر رہی ہیں پاکستان کے غیور اور بہادر عوام بھی ساتھ ہیں تو اس لیے اس تناظر میں پاکستان کو ایف سولہ تیارے بہت زیادہ ضرورت ہیں ان کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ انڈین لابی جو ہے وہ متحرک رہی وہ لابی کرتے رہے انہوں نے ارکان کانگریس میں لابی کی نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوبامہ انتظامیہ تو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو ایف سکسٹین مل جائیں اور جو انہوں نے امداد دینی ہے اس میں سے ہی اس کے پیسے کٹیں جو کہتا ہے شدہ عمر ہے کہ بھئی چار سو تیس ملین ڈالر انہوں نے اس میں سے لینے ہے اور دو سو ستر جو ہے وہ پاکستان ادا کرے گا لیکن انڈین لابی متحرک رہی ادھر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہی سیف گارڈ کریں گے گورنمنٹ کا مقصد یہی ہے تو پھر آپ جو اپنے جو ملکی انٹرسٹ ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ پہ چڑھ دوڑتا ہے اب یہ سوال ہمارے وہاں بیٹھے جو سفیر ہیں جو مندوبین ہیں ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا لابی کی کیا وہ اس بات کو فورسی نہیں کر رہے تھے ہم ہر الزام تو امریکنز میں دے دیتے ہیں لیکن but it's a game of diplomacy it's a game of lobby lobbyist ہوتے ہیں millions of dollars ان پہ خرچ کیے جاتے ہیں انڈیا اتنی strong lobby کیوں کر جاتا ہے جبکہ ہم war on terror بھی لڑ رہے ہیں دیکھیں ہمارے سات آٹھ ہزار جو ہیں وہ فوجی جوان اور افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ہماری مسلح فوج اس کے باوجود ہم نے ان کو مارا ہے ٹیررسٹوں کو یہ نکال رہے ہیں اور بہت سارا operation ضربیہ اس کے سمرات ہمارے سامنے بھی آنے لگے ہیں تو اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ پاکستان کے غیور عوام بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ اپنے دوسرے سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ ہیں ہماری پولیس بھی sacrifice کر رہی ہے ماننے والی بات ہے اختلافات اور اختلافی باتیں اپنی جگہ پولیس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری شکایت بھی رہتی ہے لیکن وہ بھی کر رہے ہیں تو اس حوالے میں ہماری جو جس کو lobby کرنی ہے جس کو ڈپلو میں سے کرنی ہے کہ یہ جس کو بتانا ہے کہ بھئی ہم اس position میں ہیں ہم یہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ یہ پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں پوری دنیا کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس کا جتنا فائدہ ہمیں ہوگا اس سے زیادہ فائدہ افغانستان کو ہوگا اور اس سے بھی زیادہ فائدہ امریکنز کو ہوگا اور اس دنیا کو ہوگا یہ دنیا میں امن و امان کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم وہی front line سٹیٹ ہیں بتانے کے موجود میں ہم اتنے کمزور کیوں ہیں یہ وہی بات آگئی کہ یہ کون بتائے گا ہم تو ہمیشہ سے نہیں بتا سکے دیکھیں ڈپلومیسی کا یہ اصول باہرحال ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر چیزیں بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں پر جتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے بہت سے امر ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے بہت سے سیکریفائزز قربانیاں جو آپ نے جیسے ہم نے ڈپلومیسی کے حوالے سا بات کریں کہ ہماری ڈپلومیسی کو ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جہاں پر ہم اپنی کارکردگی کو بتانے کے ساتھ ساتھ جتا بھی سکیں ہمارے پاس تو بتانے کا ہی ہمار بہت کمزور ہے جتانے کی بات تو بہت دور جاگ رہے ہیں ارفانہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑی اچھی بات کیا آپ نے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا آپ دیکھیں کہ پندرہ بیس دن سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے سہی بیس پچیس دن لگا لیں چلے پندرہ بیس نہ سی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کوئی گورمنٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گورمنٹ جن کو وزیر تو ہیں لیکن ان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ پین ایما لیکس میں پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کو ڈیفینڈ کریں گے اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل مخالفت میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بالکل دفاع کرنے لگے یا نہ یہاں سالٹ قسم کی اپوزیشن معذر کے ساتھ نظر آ رہی بلکل ٹھیک ہے نہ یہاں گورمنٹ نظر آ رہی ہے صرف ذاتیات کا دفاع ہے اور پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے یہ ہو رہا ہے تو اس ماحول میں ملک کے انٹرسٹ کو کون لک آفٹر کرے گا کون سیف گارڈ کرے گا کون دیکھے گا جب ایسا ماحول ہوتا ہے اس وقت بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے ہماری گورمنٹ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں یہ ایشوز ہیں یہ پلٹیکل ایشوز آ رہے ہیں یہ باتیں ہیں لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے جو انٹرسٹ ہے ان کو سیف گارڈ کریں انڈینز تب سے جب سے کہ پاکستان کو امریکنز اداروں نے جو اجازت دی ہے اور امریکن بوش آر اوبامہ انتظامیاں کی طرف سے بھی یہ کلین چٹ ملی ہے کہ پاکستان انڈینز اس وقت سے متحرک ہیں اور ہم اس وقت سے سوئے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح یہ طرز حکمرانی کیا ہے اور کسی اپوزیشن کے آدمی نے بھی یہ کہنا گوارہ نہیں کیا کہ آپ اس محاس پہ کیا کر رہے ہیں آپ اس محاس پہ کیا کر رہے ہیں ادھر بھی پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ ہم اب وہاں جلسہ کریں گے اب ہم اس سڑک پہ آئیں گے ہم اس سڑک پہ آئیں سڑک پہ آئیں گے تو یہ عجیب سا ایک تماشا ہے اس سارے تماشا ہم ساری ذمہ داری پھر ہوتا ہے کہ ہمارے پولٹیشنز لڑتے ہیں پھر جب کوئی ساری ذمہ داری دوسرے اداروں کو دے دیتے ہیں مثل وار آن ٹیرر اس ملک کی سرحدوں کو بھی اور اس ملک کے انٹیریئر کو بھی اندر کو بھی سیف گارڈ کرنے کی سارے کی ساری ذمہ داری فوج کو دے دی ہم اور سمجھتے ہیں ہماری سبیالیس کی پارلیمنٹ میں کوئی ایک بندہ نہیں ملتا جس پر ہم کنسسس کر کے پارلیمانی کمیشن کی بنیاد رکھ سکیں تاکہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہو اس وقت بھی ہم کہہ دیتے ہیں جی فلان جائش صاحب کو کہیں وہ کمیشن بنا دیں چیف جسٹس صاحب کو کہیں کمیشن بنا دیں پھر جب کمیشن بنتے ہیں مجھے بات تھوڑی اہم ہے جب کمیشن بنتے ہیں پھر ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو وہ اس مسٹر اے کو پسند نہیں آتے مسٹر زید کو پسند ہی آتے مسٹر اب ابو بکر کو پسند نہیں آتے مسٹر حارس کو پسند نہیں آتے مسٹر زی کو نہیں آتے تو یہ عجیب چوچو کا مربع جو ہے اس ملک کے انٹرس کو کون سیف گارڈ کرے گا کیا یہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ اقتدار کے لیے پلیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپس میں لڑتے رہیں پرکل ٹھیک ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے اور ایک سوال اور اہم میرے دماغ میں ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اور یقینا میں آپ سے اس کا بہت واضح اور جانے جواب لینا چاہوں گی ایک کالن ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی تاہر صاحب حرصانہ تاہر بات کر رہا ہوں میں جدہ سے جی 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 صاحب سے میرا سلام والیکم بہت اچھا تبصرہ کیا ہے کتنا پیارہ تبصرہ کیا ہے انہوں ہمیں حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاست کو دیکھ کے تو ہمیں اب شرم آنے لگتی ہے یہ صرف اپنے مفاد کی حد تک رہے گئے ہیں وہ ہم ہم بہت ہی جانے بڑی اچھی بات کی تو رہی صاحب نے کہ اگر لیٹ آہ پانامہ لیٹ آگے ہیں یہ ایشو تو نواز شریف صاحب اور ان کے فیملی کو چاہیے اگر انہیں ڈر نہیں ہے اگر وہ غلط نہیں ہے تو کسی ضرور سے بھی تحقیق کرنے تو انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اگر وہ واقعی اگر اگر مطلب ہے غلط ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو آپ یہ دیکھنے کے پاکستان کے خزیر آزم ایسا کریں گے تو وہ تو کسی نیچے والوں کو تو پوچھ نہیں سکیں گے پھر نہ ان کے پاس جواد رہے گا دوسری بات ہمارے اپوزیشن کی اپوزیشن اب کھا پوزیشن رہ گی ہے پہلے پوری انگران خان اور پورے ان کے زرداری کے خلاف بات کر رہے تھے کہ یہ بڑے قرابت ہیں آج تھا ہیں آج ایک لفظ بھی نہیں ہے صحیح بہت شکریہ کال کرنے کا دائی صاحب آپ کے سوالات آ رہا ہم تک مہت گئی ایک اور کالر ہیں ہمارے صاحب علی نواز صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام بہت سوال میرا یہ ہے پرنامہ لیگ بیٹ مام سحافی سمام پاکستان کے عوام ایک ہے اور ورزیر آزم بجائے اپنا یہ کہنے کے شاصیت کے ہیں یا نہیں ہیں یہ پوزیشن کو برا بلا کہہ رہے ہیں حکومت جب پوزیشن کو برا بلا کہہ ہے حکومت کا کام ہے اگر وہ اگر حکومت عوام کو دھوکھا دینے کے لیے یہ حکومت ایک کام نہیں کر سکتی حکومت چھوڑ دیں اگر حکومت عظام لگائے گی تو لانت ایسے حکومت کرنے والوں پر حکومت میں بیٹھ سے عظام لگا رہے بہت شکریہ کال کرنے کا علی نواز صاحب اچھا عوام کا موقف عوام کی رائے عوام کے سوالات اگر ہمارے پاس دس کالرز ہوں گے دس لوگوں کی رائے مختلف ہوگی لیکن جو بیسک سے عوام کی وہ بات کہاں کے ختم ہوتی ہے کہ سب ہی کرپٹ ہیں سب ہی خراب ہیں پھر ہوتا یہ کہ ایک ادارے کی کارکردگی خراب ہوتی اور ہم دوسرے ادارے کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں دوسرے ادارے کی کارکردگی خراب ہوتی ہے ہم تیسے ادارے کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں آج کل سب کی نظر اس سے پہلے جب رہی تو جوڈیشری پر سب کی نظر تھی سب لوگ دیکھتے تھے کہ عدلیہ چیف جسس صاحب نوٹس لے لیں افتخار چورے صاحب یہ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں عوام کو صرف وہی دکھائی دیتے تھے ملک کے اس وقت ہی روتے چیمپئن تھے آج کل ہمیں صرف پاس دکھائی دے رہی ہے رائیل شریف صاحب یہ کر دیں وہ کر دیں بلکل ایسا ہے دیکھیں اگر وہ اپنا کام کونسنٹریشن کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے کام میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں فلام بھی کر دیں تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا ہم اپنی ذمہ داریاں کہاں لے کے جا رہے ہیں عوام کے طور پر اور دوسری جو بات ہے رفانہ وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشن جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے کبھی بھی انہوں نے اپنے صفوں میں سے یہ بات نے کی کہ ہم میں سے یہ بندہ ہے یہ پارلیمانی کمیشن ہے یہ فلاہ ہے وہ ہمیشہ دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیشہ پلیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے چکروں میں رہتے ہیں جائے گورنمنٹ آپ بلکل صحیح بات کی کہ سانچ کو آنچ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن دوسروں کے چکر میں رہتے ہیں آپ اپنے اپنے اداروں میں اپنی اپنی پارٹیز میں خود صفائی کریں عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ صاف و شفاف ہو تو ان کو چاہیے وہ اپنی پارٹی میں بھی صفائی کریں جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں یا جن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کو پروپ کریں وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ باقی دھائی سو چار سو لوگوں کو ایک طرف لکھیں وہ پرائیم نیسٹر ہے وہ مورال ایتھارٹی ان کی قائم رہنی چاہیے وہ اپنے آپ کو اتصاب کے لئے پیش کریں کہ جناب سب سے مجھ سے شروع کیا جائے بلکل کسی کو موقع ہی نہ ملے ٹھیک ہے وہ تو وزیراعظم نے کہہ دیا اور کرے کون پارلیمنٹ کہہ کرے میں پارلیمنٹ میں آیا ہوں میں کوئی ہونے اور خطاب نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں پارلیمنٹ میں آیا ہوں پارلیمنٹ کہہ کرے کہ میرا اتصاب کیسے کرنا ہے مجھ سے شروع کیا جائے لیکن ہم کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے اپنی صفوں میں دیکھیں آرمی چیف نے ایک بات کہی کہ بلا تفریق اتصاب ہونا چاہیے پھر انہوں نے اس کا ایک کسی نہ کسی حد تک دیکھیں نا انہوں نے اس میں کوئی اس طرح کی بات ہو سکتا ہے کوئی ریزرویشن ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا کہ اپنے ادارے سے شروع کیا اسی طرح جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے اتصاب شروع کریں تو ان کو چاہیے وہ اپنی پارٹی سے شروع کر دیں وہ دیکھیں نا کسی کی طرف اپنی پارٹی میں وہ فوری طور پر اتصاب جو ہے اس کو لانچ کر دیں جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن لوگوں کے غلط ہیں یہ صحیح ہیں ان کو اچھی طرح پراب کریں غیر جانبدار لوگوں کے ذریعے اسی طرح پرائیم نیسٹر کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں یہ سبق لیں میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیز دیکھیں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے مجبوراں کہنا پڑتا ہے کوئی دارہ جب اچھی مثال پیش کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کو کہنا پڑتا ہے اس لیے مطلب یہ ہے کہ آپ پھر پارلیمنٹ میں آئیں اور آپ کہیں کہ جناب میرا کونسیچوینسی میرا حل کا انتخاب پارلیمنٹ ہے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں ہونے راکے کہ میں عوام کو جواب دے ہوں تو عوام بیس کروڑ عوام نے آکے تو نہیں ان سے پوچھ رہا عوام تو ان سے دیکھ رہا پوچھ رہا سہرہ میں جلسہ کر رہے ہیں ہزارہ میں جلسہ کر رہے ہیں عوام رابطہ مہم شروع کر رہی ہیں عوام سے رابطوں میں آگئے وہ ان کے خیال میں یہ جسٹیفیکیشن ہے نہیں یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا وہاں ہزاروں لوگوں کے کروڑوں لوگوں کا جو نمائندہ ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے وہ عوام ہے اس وقت کیونکہ عوام نے ان کو جو ڈیریکٹ ووڈ دے کے منتقل کیا اب پارلیمنٹ میں آئے آپ کہیں جی میں آئیم دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری مجھ پہ یہ الیگیشن ہے یہ میرا نام نہیں ہے یہ جو بھی ہے آپ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے مجھے کیسے پروپ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں سرنڈر کرتا ہوں پارلیمنٹ کے ساتھ ایک بہت اچھی مثال عمران خان جو کہتے ہیں پرائم منسٹر یہ کریں وہ کریں فلاں کریں ان کو چاہیے اسی طرح سراج الحق صاحب کو چاہیے اسی طرح پیپلز پارٹی کو چاہیے سب کو چاہیے کہ وہ پہلے ایک پریسیڈنٹ قائم کریں ورنہ یہ یوں ہی لگے گا کہ جیسے سب لوگ مل کے اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور اس طرح کی پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ جس میں ملک کے ساتھ ساتھ ان کا بھی نقصان ہوگا کہ اگر لوگوں کا یہی پھر رائے رہی اور اس میں زیادہ پختگی آتی گئی تو پھر اس ملک کے پولیٹیشنز پہ کون اتبار کرے گا اور جب وہ اپنا اتبار کھو دیں گے تو پھر اس ملک میں جمہوریت جو ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں رہے گا ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ جو بات کی ساری آپ نے چاہیے کی بنیاد پہ جو بات کی ہے یہ تو بہت کسی آئیڈیل سٹیٹ کی بات لگتی ہے کیونکہ آپ نے جو جو سیجیشنز یہاں پر دی ہیں یہ سیجیشنز پر آئے سیجیشن اگر کہا جائے تو غلط اس لیے نہ ہوگا کہ وزیراعظم یا نواز شریف نے عوام رابطہ مہم شروع کی اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک مسئلے کا حل ہے انہوں نے خود کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا وہ چلے گئے ہزارہ مان سہرہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں آگئے ہیں وہ آ کے جلسے جلوس کر رہے ہیں سڑکوں پہ آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو اس طرح سے باہر لا کے سڑکوں پہ نکال کے اور سڑکوں کو بلوک کر کے ٹرافک جیم کر کے لوگوں کو اس طرح سے جذباتی کر کے ابھی بھی کام چلایا جا سکتا ہے دیکھیں رفاینہ پہلی بات تو آج ایک بات تیہ کر لیں کہ آئیڈیل اور ریالیٹی کیا ہوتی ہے آئیڈیلزم اینڈ ریالیٹیز کیا ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ حقیقت پسندانہ سوچ رکھ کے نہیں ہوئی بلکل کہ میں یہ کروں میں بلکل یہ میرے بات سو روپے ہیں اس میں سے دس یہ کروں گا بھی وہ خواب دیکھ کے ہوئی ہے جتنے جتنے سائنس دان جتنی جتنی سائنسی ترقی ہے انہوں نے پہلے خواب دیکھے جتنی جتنی دیکھیں ماؤزہ تم ایک کہانی سناتے تھے لانگ مارچ کتنا کروڈ کتنا سخت ان کو کتنی پرابلمز آئیں انہوں کو روک رکھا تھا ایک دن اس نے کدال پکڑا اور پہاڑ کو کھودنے لگا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بوڑے شخص ہو تم اور اس عمر میں تم اتنی مشکت کر رہے ہو اس نے کہا میں اس پہاڑ کو کھود کے اتنا نیچے کر دوں گا کہ سورج کی روشنی جو ہے میرے گھر تک پہنچے اس کی کرنے ہم بھی لطف اندوز ہو تو کہا تم تو یہ نہیں کر سکتے کوئی کہ میں نے نہ کر سکوں میرا بیٹا پوتا آگے کوئی نہ کوئی تو اس تک ضرور یعنی یہ وقت آئے گا کہ وہ یہ کر لے گا لیکن اس کام کو کسی نے شروع تو کرنا ہے گوڈ سٹارٹ مینز ہاف ڈن تو یہ خواب جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے اپنے فیوچر کو اپنے ریل لائف کو اپنے ریالیٹیز کو بہتر بنانے کے لئے اگر ہم بہت زیادہ ریالیٹیز میں چلے جائیں گے تو بہت زیادہ ریالیٹیز مسلت سکھاتی ہیں اور مسلت کا شکار آدمی کبھی بھی جو ہے وہ ایک خواب دیکھ کے ایک آؤٹ آف دی وے کام نہیں کر سکتا آؤٹ آف دی باکس سلوشن وہ روایات میں ہی جکڑا لیتا ہے یا اتنا پیشنیٹلی کام نہیں کر سکتا جارج برنر شاہ تھے نا ایک بات اور جارج برنر شاہ کی والدہ بہت مشکلات میں ان کو پڑھایا ان کو ایک نوکری ملی وہ ایک دن گئے اور اس کے بعد چھوڑ دی اب کوئی ہمارے جیسے لوگ ہوتے کمپرومائز قسم کے جو کمپرومائز کر لیتے ہیں ہاں سے وہ انہیں کہتے ہیں یار تمہاری والدہ نے اتنی مشکلات دیکھ کے تمہیں پڑھایا ہے اور تم ایک دن جا کے نوکری ہونا ہے میں اس لیے نہیں بنا میں کسی کریٹیو اور بڑے کام کے لیے بناوں تو انہوں نے خواب دیکھا نا ریالیٹی میں تو ان کو وہ جوب کرتے رہنا چاہیے تھا اور کلرک مر جانا چاہیے تھا ہیڈ کلرک بن جاتے ہیں تو یہ خواب جو ہیں یہ دیکھنے پڑتے ہیں آپ ریالیٹیز کو اچھی ریال لائف کو گزارنے کے لیے آپ آئیڈیلزم کا سہارا بہت ضروری ہے پہلے آپ خواب دیکھیں پھر اس کے بعد ان خوابوں پہ عمل ہوتا ہے یہ سائنس دان جو ہیں جاگتے میں خواب دیکھتے تھے جو اتنی تھی ریالیٹی میں اتنی تنی چیزیں ایجاد کرتی ہیں کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا تو وہ خواب دیکھتے تھے ان کے ذہن دماغ میں ہر وقت سوتے جاگتے ایک خواب مندلاتا تھا کسی طرح بڑے عدیبوں بڑے سیاستدانوں بڑے آدمیوں میں نے جو کچھ پڑا ہے میری لائبریری میں بھی بہت زیادہ نہیں تو سات آٹھ دس ہزار کتابیں ہیں تو میں نے ان سے جو نتیجہ اخص کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کو وہ ریالیٹی میں پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے دیوانگی کا ہونا آئیڈیلزم کا ہونا خواب کا ہونا بہت ضروری ہے جنون کا ہونا جنون جو ہے وہ پاکستان تحریکہ انصاف اپنے کھاتے میں لے جاتے ہیں جنون جو ہے یہ خواب جو ہے یہ آئیڈیلزم جو ہے اور پھر اس کے پیچھے بے دریغ بھاگنا ہے یہی آپ کی ریالیٹیز کو بہتر بنا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس جنون کی حوالے سے بارہل میں ضرور آپ سے بات کروں گی تلاور صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جمال صاحب السلام بات یہ ہے جی کہ یہ خوابیں یہ جنون صاحب بہت صحیح باتیں ہیں آپ کے تلاور صاحب جو کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے جو ایک عام آدمی ہے اس کی تو خواب یہ ہوتی ہے کہ اگلے مینے بجلی کا بل کیا آئے گا گیس کا بل کیا آئے گا ڈالیں کتنی مہنگی ہو جائیں گی پیٹرول کتنا وہ تو ان چیزوں پہ اس کی ساری زندگی محکوف ہوتی ہے وہ کیا خواب دیکھے گا اس کو تو اپنی روزی روٹیز کی فکر سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتا یہ تو یاشی جو ہے خواب دیکھنے کی وہ یہ بڑے جو سعادت مند لوگ ہیں جو توفیق جن کو اللہ نے دیئے وہ ہی دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ کروڑ عوام بیس کروڑ میں سے وہ یہ دیکھ چیزیں دیکھتا ہے اور بلو نے جو حال کیا ہے اب بتائیے مجھے کہ پرائم نیسٹر صاحب کو اتنے سالوں بعد تیس پینتی سال سے یہ حکمران ہے فانس منیسٹر سے آج تک ان کی پنجاب میں حکومتیں ہیں کیا کیا انہوں نے جب دانے بھائے گئے تو ان کو ایکشن لینا یاد آگیا جب تیل کی قیمتیں ہیں تو انہوں نے کہہ دیا تیل کی قیمتیں ابھی ایک مینے نہیں بڑھیں گی تو بڑھ چکری ہیں چیزیں ہزار ہاں گناہ بہت شکری ہے کال کرنے کا جمال صاحب آپ کے سوالات ہم تک پہنچ گئے اس کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے خواب دیکھے ترقی کی ان میں زیادہ تر وہی پیسے ہوئے لوگ تھے جیسے برنر شاہ کی بات کی وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوا تھا آپ لوگوں سے ان کے خواب چھین کے ان کو بالکل ریالیٹی سے ڈراتے رہیں گے تو لوگ آگے نہیں بڑھیں گے وہ اپنی زندگی سے کمپرومائز کر لیں گے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دانش نہیں ہے اپنے آپ کو بدلیں یہی تو سوالی میرا کہ جن سے آپ آج سوالی بن کے کھڑے ہیں یہ کہ جی وہ تو ان کو فرصت نہیں ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں اس قوم کو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ ہمالہ سے چشمیں ابلنے لگے گران خواب چینی سمجھنے لگے اس قوم کو گران خوابی کی نظر نہ ہونے دیں یہ وہ نہیں ہے میری بات سننے یہ بڑی ضروری بات ہے آج جمال مصطفی صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اگر آپ اس طرح ان لوگوں کے سامنے جو آپ کے ووٹ کے تفیل آتے ہیں آپ سوالی بنا دیں گے ان کے آگے ہاتھ نہیں ان کو فکر میں مبتلا کر دیں گے آپ ان کے محتصب ہیں سب سے پہلے آپ یہ کام شروع کریں آپ روٹی بل بجلی اپنی جگہ وہ مجھے بھی ہے میں بھی عام آدمی ہوں میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والا نہیں ہوں محنت کرتا ہوں مزدور ہوں کلم مزدوری کرتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی غلط آدمی کو کبھی بورڈ نہیں دینا کسی کوئی چھوٹے سے مفاد کے لیے بھی نہیں کیونکہ میرا ملک کا مفاد بڑا ہے ایک سنسیر آدمی کو اور آپ کے اردگیت بہت سنسیر لوگ ہیں جنہیں ہم اگنور کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں آپ محتصب ہیں آپ روٹی دال کے چکر میں ان کے آگے سوالی نہ بن جائیں کہ خدا کے لیے بل کم کر دو یہ کر دو وہ کر دو کون کرے گا بیس کروڑ عوام کریں گے وہ اس ملک کے وارث ہیں اس ملک کے مالک وہ ہزار دو ہزار اکمران نہیں ہیں یا کوئی ایک ادارہ نہیں ہے کوئی ایک بندہ نہیں ہے بیس کروڑ کے بیس جس میں سارے ادارے بھی چامل ہیں سارے لوگ بھی چامل ہیں بیس کروڑ عوام اس ملک کے محافظ ہیں بیس کروڑ عوام اس ملک کے محتصب ہیں بیس کروڑ عوام اس ملک کے مالک ہیں اگر کوئی آپ کی ملکیت میں آپ کی ملک کو خراب کرتا ہے ذاتیات تو آپ اس سے وارڈ کے ذریعے اس کا سوشل بائیکارٹ کر کے اس کا بیلٹنگ کے ذریعے بائیکارٹ کر کے ایسا انتقام لیں کہ آنے والا لیڈر بھی جو ہے وہ فیوچر کا بھی یہ تو آپ کے باقی بحیثیت نہیں ہے ہمارے عوام اب اس کو آئیڈیل نہ کہیے گا ہمارے عوام سوئے نہیں ہوئے دو ہزار آٹھ میں جس پارٹی نے ون کیا تھا لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوئے دو ہزار تیرہ میں آج دو ہزار تیرہ سے ہم سولہ میں آگئے ہیں آج وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی الیکشنز میں نظر نہیں آتی آج بلوجستان میں جو ہے وہ پرسوں الیکشن ہوا اس میں وہ پارٹی جس کی کہ وہاں گورنمنٹ رہی ہے پیپلز پارٹی وہ وہاں الیکشن میں نظر ہی نہیں آئی اسی طرح آپ دیکھ لیں جو بائی الیکشنز ہیں تو عوام کو ووٹ کا اختیار جو ہے وہ اس کے استعمال کا طریقہ آتا جا رہا ہے بس اس سسٹم کو تھوڑا سا چلنے دیں عوام ایسے بھی نہیں ہیں کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سوئے بیٹھے ہیں اور جناب روٹی اور بلوں کے یہ سارے مسئلے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ہمارا اعتصاب کرنے کا عمل ہے ہم اس کو چھوڑ دیں کہ اگر ہم اپنا اعتصاب کرنے کا عمل چھوڑ دیں آپ کی سوال پوچھنا چھوڑ دیں کہ اگر آپ کو ہوتی نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی یا ہم آپ سے پورا اعتصاب لیں گے ہم اعتصاب کا عمل چھوڑ دیں تو کیا ہمارے بلدہ ہو جائیں گے کیا ہماری دال روٹی پوری ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں اور مشکل ہو جائے گی وہ کہیں گے ایک تو ہم ان کو پرابلمز میں ڈالتے ہیں دوسرا یہ ہمارا اعتصاب بھی نہیں کرتے تو خواب دیکھنے دیں جمال مصطفی صاحب اور اتنی ریالٹیز میں بھی نہ ڈالیں لوگوں کو کہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں وہ اپنے مسائل میں اپنے آپ کو بڑا گھرا ہوا محسوس کر کے کوئی کسی کمزور لمحے میں بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو جائے بلکہ ان کا مورائل کو بلند کرنا چاہئے کام کر رہی ہے ہماری عوام اور کرے گی آگے اور زیادہ خواب کیسے دکھا رہا تھا میں بہت دیر سے آپ سے سوال جانا چاہیوں کہ قومیں خواب کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں قومیں خواب دیکھتی ہیں جیسے ماں نے دیکھا اور پوری قوم کو دکھایا ٹھیک ہے وہ کون سی قوم تھی آپ کو چین کی اگر تھوڑی سی ہسٹری کا بتاؤ تو چین ایک تقسیم شدہ ملک بن گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کوئی حصہ فرانس کے پاس ہے کوئی برطانیہ کے پاس ہے کوئی اندر ہمارے جیسے کچھ لیڈر جو ہے وہ پیدا ہو گئے وہ اپنے ذاتیات میں لگے ایک سکیپچولیٹ سٹریٹ تقسیم شدہ جیسے ترکی مرد بیمار بن گیا تھا ویسا ہی چین بن گیا تھا لیکن وہاں کے لوگ سوئے نہیں وہاں کے لیڈر سوئے نہیں وہاں کے لیڈر دال روٹی کے چکر میں بڑے ریالسٹک نہیں ہو گئے انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے کہا اس طرح تو یہ کام نہیں چلے گا اور پھر ایک انقلاب کی جدو جہد کی وہ ناکام ہوا پھر ایک انقلاب چونتیس والا پھر اس کے بعد والا وہ بھی ناکام ہوا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ اٹھیں لیکن آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہیں گے تو جب دو انقلاب ناکام ہوئے تین انقلاب آخر پھر ایک لانگ مارچ شروع ہوا ایک بڑا انقلاب ماہوں کی قیادت میں اس پر کیا ظلم نہیں ہوئے وہ لانگ مارچ ایسے نہیں تھا جس طرح کی ہمارے لیڈر تو باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم لاہور سے اسلام آباد یہ کر دیں گے ہم بانسہرہ میں جا کے وہ کر دیں گے وہ تین سال تک جاری رہا وہ لانگ مارچ بائیس صوبوں سے گزرا ہزاروں لوگ مارے گئے اس لانگ مارچ میں اس پر بمباریاں کی گئیں پوری جنگ لڑی اس لانگ مارچ نے اس طرح کے لانگ مارچ نہیں تھے کہ اے سی کنٹینروں میں بیٹھ کے ہوتے رہے ہیں یا اس طرح کے بھی لانگ مارچ نہیں تھے پورا سائش پرائی منسٹروں ہاؤس میں بیٹھ کے کہہ دیا جھے کہ میں آپ کو ہی جواب دے ہوں انہوں نے سو اپتے برداشت کی بیماریاں پھوٹیں بمباریاں ہوئیں کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ لیکن انہوں نے جب تحییہ کیا اگر وہ یہ دیکھتے کہ جناب ہمیں دال روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے مارے جا چکے ہیں تو ہم کیوں اٹھیں اب بس ہو جائیں دی مورالائز ہو جاتے تو شاید آج چین وہیں کڑا ہوتا کسی نہ کسی ملک کا بازگجار بنا ہوتا اسی کیپیچولیٹ قسم کی سٹیٹ بنا ہوتا لیکن آج چین لیڈر آف دی ورڈ ہے آج ساری دنیا سہمی ہوئی ہے اس کی اکنومک پروگریس سے آج روز پروپرگنڈے کیے جاتے ہیں کہ جی وہ اکنومک سلوڈاون کا شکار ہو گیا وہ یہ ہو گیا یہ نہیں ہونے دینا فلان چین کو جو ہے ساؤٹ چائنیا سی کے ذریعے تجارت نہیں کرنے دینی اس میں رکاپٹیں ڈالیں اس کو اکنومک کوریڈور کے ذریعے آگے نہیں بڑھنے دینا تو اس کے باوجود وہ بڑے ہیں انہوں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب ابھی تک اتنا کچھ کرنے کے باوجود اتنا آگے بڑھنے کے باوجود اتنی آسانیاں پیدا ہو جانے کے باوجود اپنے عوام کے لیے بھی اپنے لوگوں کے لیے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا اور وہ خواب اس وقت پورا ہوگا کہ جب وہ انچیلنجڈ ایکنومک اینڈ ملیٹری سٹریجک پار جو ہے وہ بن جائیں گے اور وہ اس طرف تیزی سے گامزن صحیح اب کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سمت درست ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ کمان جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے سمحل لی آپ دیکھیں دو مئی کا جو اجلاس ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی سوجیشن پہ ہے جو اپوزیشن کٹھی ہو رہی ہے پرسوں اور اب آپ جب دو مئی کو بیٹھیں گے اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹی او آرز بنائیں گے شاہ محمود بھی کہہ رہے ہیں خرشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹی او آرز بنائیں گے تو جب آپ اپنے ٹی او آرز بنائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کیبنٹ میں بھی ڈیسائیڈ ہوئے کہ اوکے we'll see that کہ جب ٹی او آرز اپوزیشن کے آئیں گے تو ان کو بھی دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ نیگوسییشنز میں چلے جائیں تو اس کے بعد میرا کہہ سٹریٹ پروٹیسٹ کی اتنی گنجائش رہ نہیں جائے گی جب اپوزیشن اپنے ٹی او آرز لائے گی وہ پیش کرے گی گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوگی جو کہ ان کا سٹائل ہے پھر اس کے بعد کہیں گے اچھا ٹھیک ہے مذاکرات پرائیم منسٹر نے بھی کہایا کل کہ اچھا ٹھیک ہے لائیں گے تو دیکھ لیں گے کیبنٹ میں بھی ڈیسائیڈ ہوئے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کے ٹی او آرز آنے دیں پھر اس پر مذاکرات کر لیں گے تو پھر ایک مذاکرات ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب آگے پولیٹیشن جو ہے وہ اتجاج کی نہیں ہونی وہ نیگوسییشن کی ہونی ہے پھر اس میں ایک مہینے کے بعد ہو سکتا ہے ٹی او آرز تیہ ہو جائیں لیکن وہ ٹی او آرز جو ہیں جب تیہ ہوں گے بہت ساری چیزیں میل ڈاؤن ہو چکی ہوں گی بہت ساری چیزیں کام اینڈ کول ہو چکی ہوں گی تو پھر وہ جائنٹ ٹی او آرز کے ساتھ آپ پھر دوبارہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پھر ان کے کوئی اترازات ہوں یا کچھ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اب جو سٹریٹ کے ذریعے جو آپ خود بھی یہ ایک طرف آپ جو ہیں وہ مطلب ایسے الائنس کا حصہ بن گئے ہیں جو ڈیکلیئرڈ نہیں ہے سچ لیکن اپوزیشن کا کہ جو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کی طرف جا رہا ہے درست ہو گیا اچھا یہ بتائیے کہ پانامہ لیکس کے حوالے سے جو بہت شور شرابہ رہا اب کیا لگتا ہے کہ نو مائی کو آنے والی لسٹ کیا کرے گی کوئی نیا دھماکہ ہوگا دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ چار سو پاکستانیوں کے نام یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وزاعت کریں گے میرا مطلب ہے کہ کچھ کئی ایسے نام آ سکتی ہیں کہ جو بڑے آگے بڑھ بڑھ کے بھول رہے دیکھ دقا پھر ہلا دیں گے ان کو خاموش کروا دیں کئی پارٹیز کے ایسے لوگ جو اپوزیشن کے کئی لوگوں کے کئی کاروباری عزرات کے گورنمنٹ کے لیے بھی اور پرابلمیٹک ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی اب چیزیں ہمارے سامنے نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آرام سے ولا نہیں ہوگا یہ دماغہ خیز ہوگا یہ دنہی میں اگر کہا جا رہا ہے چار سو پاکستانیوں کے نام ہیں جو مزید آرہے ہیں ڈھائیسوں کے آئے ہیں اس میں ان میں چار سو کے نام ہیں تو وہ یقیناً دماغہ خیز لیکن میں ایک بات ضرور آپ کے اس پروگرام کے توسعی کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اعتجاج بھی کریں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنا اعتصاب کرائیں ٹھیک مورال ایتھارٹکل لیکن خدا کے لیے ملک کی بنیادوں سے نہ کھیلیے گا کیونکہ یہ چیزیں منوپلائز بھی ہوتی ہیں دیکھیں اس میں رشیہ چائنہ کوئی نام جس طرح آئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اپوزیشن کی سازش ہے گورنمنٹ کی لیکن آپ نے جس طرح آپ سارا کچھ فراموش کر کے آپ کی طرف سے لوگ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں اور آپ دوسری طرف سے پولیٹیکل پہ اس کے وجہ آپ خدا کے لیے گورنمنٹ سب سے پہلے اور اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو اگنور نہ کرے اگلے آنے والے صلاح کے ریلے میں کوئی نہ بہنے کی کوشش نہ کرے ملک کو بہانے کی کوشش نہ کرے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ بھارتی فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کی گھر گھر تلاشی نوجوان شہید متعدد گریفتار مظاہرے پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا پاکستانی پرچم آئے دن وہاں پر لہرہ آیا بھی جاتا ہے ہندوستان مخالف نعرے بھی لگتے ہیں پاکستان زنداباد کے نعرے بھی لگتے ہیں کشمیریوں کو ان کا حق کب ملے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آج یہ بات بھی آپ بھی کا سوال لے کے جاتا ہوں انڈین انڈین سے ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے کہ مطبطوں سے تم کو ہیں امیدیں خدا سے نا امیدی بلکل سائے کہ ان سے ہم کیا توقع کریں کہ وہ مضاقرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کریں گے وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن یہ جو انسانی حقوق کے چیمپین ہے یہ جو دنیا کے منصف ہے یہ جو عالمی نظام کو انسانی حقوق کی بنیادوں پہ کنورٹ کرنے کے دعوے دار ہے یہ کشمیر اور پلسٹائن کے مسئلے پہ کیوں سو رہے ہیں کیوں مسئلتوں کا شکار ہے کیوں سیاسی مسئلتوں کا شکار ہے یہ کیپٹلزم جو بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسانی حقوق کا چیمپین ہوں میں فلاں ہوں وہ کب جاگے گا اور کتنی مطلب آہوں شہید چاہیے اور کتنی جو ہیں وہ خون کے دبے جو ہیں وہ فیض نے کہا تھا کہ خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد اور کتنی برساتیں چاہیے اور کتنے دبے چاہیے اور کتنے شہید چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے کشمیر کا کیس بہت کمزور پلیٹ کیا ہماری کممنٹوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو پریفر کیا جیسے اب سولہ کی بھی اس کی مثال ہم نے دی لیکن عالمی ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے یہ کب اٹھے گا یہ قوم تعدہ کی قرار دادیں ابھی تک ان آنسرٹ ان ریزولڈ وہ ساری چیزیں پڑی ہیں ان کو کون ٹیک اپ کرے گا کون ایسا ملک ہوگا کون ایسے ممالک ہوں گے جو کہیں گے کہ واقعی ہمیں انسانی حقوق عزیز ہیں اب کشمیر میں ایک بھی شہید برداشت نہیں کریں گے ایک بھی عزت کی پامالی نہیں ہونے دیں گے ایک بھی بچہ لا پتہ نہیں ہونے دیں گے اور اب ہم اس مسئلے کو حل کریں گے دیکھیں یہ ریالائیزیشن آپ کی صرف انٹیلیکچول حد تک ہے اس کو ٹرانسفارم کریں ریالٹیز میں ریالٹیز میں لے کے آئیں برطانیہ میں آج لکھا جا رہا ہے گھوست آف دی امپائر یہ گھوست ہیں جو چھوڑ گئے ہیں لیکن اس کو جب مودی وہاں جاتا ہے تو اتنے اتجاج ہوتے ہیں لیکن ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں بیٹھا انسانی حقوق کا چیمپئن اس سے ایک سوال بھی نہیں کرتا کہ یہ تم کیوں اتنا اتجاج ہے سکھ ایک طرف ہے ہندو چھوٹی ذاتوں کے ایک طرف ہے مسلمان دوسری طرف ہیں کشمیری دوسری طرف ہیں کشمیری مسلمان بھی یہ اتنے اتجاج کیوں ہو رہے ہیں آپ آپ کیا ایسا کر رہے ہیں اپنے ملک میں کیا ایسے تو جب تک یہ عالمی ضمیر نہیں جاگے گا مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا کیونکہ ہم یا تو دو ہی راستے ہیں یا تو ہم ایکنومیکلی سٹریجیکلی اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہم اپنے مسائل کو ہمارے مسائل کو دوسرے لوگوں کو دوسرے ملکوں کو اگنور کرنے کی جرد نہ ہو لیکن ہم آپس میں دست و گریبان ہیں ہم آپس میں ہی ہماری منزلیں جو ہیں وہ ملک ملک کی خوشحالی اور ترقی نہیں ہے بلکہ اپنی خوشحالی اور ترقی بن گیا ہے برقسمتی سے تو ہم تو کمزور ہیں میں اطراف کرتا ہوں کہ ہم نے کیس پاکستانی بھی اطراف کرتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کو بھی جو ماضی دیکھتا ہوں ہم نے کشمیر کا کیس اس طرح نہیں لڑا جس طرح کشمیری ہمارا کیس لڑ رہی ہے کہ ہر دوسرے دن وہاں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرائی جاتا ہے تو اب عالمی ضمیر ہی ہے میں کہتا ہوں کہ جاگے اور واقعی سچ مجھ کا انسانی حقوق کا چند پر بہت شکریہ دلاور چودی صاحب ناظرین پر گیم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک شیر ضرور آپ کی نظر کرنا چاہوں گی غور ضرور کیجئے گا آج کے دن میں سوچئے گا ضرور وہ صبح ہوگی تو فران پھر نہ گزریں گے دلوں دلوں کو رونتے انسان کو مسلتے ہوئے اور جیسے ابھی دلاور چودی صاحب نے کہا کہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے ترقی کا خواب دیکھئے اور ایک پاکستانی ہونے کا خواب دیکھئے کہ پاکستانی ہونی کی حیثیت سے ہمیں اپنے ملک کے ترقی کے لیے کیا کرنا ہے اور ملک کو کس سمت ملے کے جانا ہے یہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ خواب دیکھیں گے تو ہی تعبیر پائیں گے پرگرام میں سے عرفانہ سعید کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان موسیقی